ماتا حری جس کا اصل نام مارگیٹا زہلے تھا یہ ہولنڈ کے بزنس مین کی بیٹی تھی اٹھارہ سال کی ہوئی تو اس نے اپنے سے بڑی عمر کے افسر روڈالف جون سے شادی کر لی کچھ عرصے بعد جب روڈالف نے طلاق دے دی تو اپنی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ کر پیریس چلی آئی پیریس میں آ کر وہ ایک مشہور ڈانسر بنی اور اس وقت اس کے ڈانس کے شوقین بڑے بزنس مین بینکرز فوجی افسر شامل تھے اس وقت جب فرانس کو جنگ میں شکست ہونے لگی تو حکام کی نظر ماتا حری یعنی کہ مارگیٹا پر گئی مارگیٹا کے بہت سے سینئر فوجی افسران سے دوستانہ تعلقات تھے فرانس نے اپنے لیے جاسوسی کروائی لیکن فرانس کو جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے سارا الزام مارگیٹا پر لگوا کے یہ کہہ دیا کہ یہ ایک جرمن جاسوس ہے تاریخ میں یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ فرانس نے اس پر غداری کا الزام لگوا کر اس کو نہ کردہ جرم میں فائرنگ اسکوارٹ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے ختم کر دیا